مرد اور عورت احسیت ہو جائے گی یا دوسری طرف عورت کروپیٹرہ بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی کہاں دکتہ عدل کہاں ہیں کیسے بیلنس جو ہے سٹرائک کیا جائے مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا کسی طریقے سے فرد اور اجتماع فرد اور ریاست یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے مادر پدر آزاد جس کا مظر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں قانون تسلیم کرے گا حضبن الوائف ان کو وہی حقوق حاصل ہو یہ ہے وہ آزادی اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بلکل خطر اور معلومہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائیٹی مستبید دانہ نظام ان کے درمیان نقطہ عدل کہاں ہیں اسی طرح سرمایہ اور محنت اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خاجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب از جفائے دے خدایاں کشت دے کانا خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب ایک طرح سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے ایک طرف وہ زمیردار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے تو یہ یا تو یہ انتہا ہے اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا سرمایہ کارکن کو تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا ہے ہمارے ہم پچھلے دور میں یہی ہوا تھا میں یہ برملہ کہتا ہوں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا اس نے مزدور کو ایک سیلف رسپیکٹ دی تھی کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان تھا میرے بھی حقوق تھے لیکن نتیجہ اس کا نیگٹیو نکلا مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی وہ چیز کے جو متوازن ہو جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رہیت بل کرنا رہ جائے دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے وہ میدان میں آئے اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے ہماری بدقصوی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی ہم دوسروں سے بھیگ مانگ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے نوٹ کیجئے اس کو یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں اور گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نرہ تازہ خواہی داشتاں گرداغ آئے سیدھا رہا اس صدی میں کیا نہیں ہوا عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف ان کے پیٹ میں جو خندر گھوپا اور ایک انگریز ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ گریٹ آٹومان امپار اس کے چیتڑے اُڑ گئے اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کی اور تقسیم کر لیے مغربی سامراج کا طور شروع ہو گیا اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا ملک بدر کر دیا عربی میں اعزان نہیں ہوگی عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اسی کے زمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کی تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ تنس کیا تھا مسلمانوں پر یہ مسلمان عجیب قوم ہیں کہتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ذاپتہ ہے بہترین قانون ہے ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیگ مانگ رہے ہیں ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہن نافذ کر دیں آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے آج ہم ان سے بھیگ مانگ رہے ہیں کہیں جمہوریت کی بھیگ ہیں کہیں سوشلزم کی بھیگ ہیں کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیگ ہیں کہیں مرد اور عورت کی کامل مسافات کا ایک نظریہ ہے شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے جو خالص مغرب کی تحضیب کی ایک بھیگ ہے جو مانگی جا رہی ہے کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اجاز کی طرف جو اس کا اصل موجزہ اس طور کے لیے ہے میں نے ارس کیا کہ اجاز قرآنی کا وہ موجزہ کہ وہ فساحت اور بلاغت کی میراج ہیں وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی متعیب کر نہیں آسکا کہ یہ میں نے قرآن کے جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک صورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دی ہیں لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس نور میں علامہ اقبال ہے اور تیسرا پہلو ہے اسلامیک سوشل سائنسز پولیٹیکل سائنس ایکنومکس سوشالوجی اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے اس نظام کو ہم سمجھے اسے دنیا کے سامنے پیش کریں تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے یہ دو پہلو تو میں نے وہ ارز کی ہے کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے قرآن کا پریزرڈ ہونا اس کی انٹیگریٹی اوٹھنٹیسٹی یہ چیزیں وہ ہیں جو سبڑے مانی قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا یہ وہ بات ہے جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا میں یاد دلا دوں آپ کو ایج جی ویلز آپ نے نام سنا ہوگا سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا ہونچا مقام ہے لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی ایشارٹ ہسٹی آف دی ورلڈ اور ای کنسائز ہسٹی آف دی ورلڈ کنسائز ہسٹی آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں نقلِ کفر کفر نباشد اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کی ہیں بڑے گھٹیا حملے کی ہیں حضور کی خاص طور پر تعددِ اس دواز کا جو معاملہ ہے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی ہے اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرتِ مسیح اور حضرتِ یحییٰ جان ڈی بیپٹسٹ ان جیزر دف نظارت ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی تجربت کی زندگی بسر کی لہذا ایک شادی بھی ان کے نظری گھٹیا فیل ہے تو حضور نے تو کی ہیں گیارہ شادیاں گیارہ نکاب کے یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے لیکن خطبہ حجت الویدا کی وہ جملے جو ہے تاریخی پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گی یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک human fraternity, equality and freedom تین الفاظ نوٹ کیجئے انسانی حریت انسانی مسابات انسانی اقوت کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے باز ہیں سرمنز کا تعلق ہے وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیزوس آف نظارت سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے سب انسان آزاد ہیں تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صدرنا ہونا چاہیے یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمٹی سلوگنز کا نہیں ہے یہ صرف واض نہیں ہے یہ صرف سرمنز نہیں ہیں یہ ایمٹی سلوگنز نہیں ہیں ایک حقیقت ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت انسانی مساوات اور انسانی حریت یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی محمود محمد محمد